میں ویڈیو بنانے کے لئے گھر سے نکلا تو سامنے چاچو نے بنا لیا جلدی سے وہ تھریشر کرتے ہیں بڑے خوشقسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا خوئے پر تھریشر چل رہا ہوں اور وہ کام سے بچ جائے ورنہ بھائی سب مٹی ہی مٹی ہو جاتا ہے اچھا پہلے اس بھائی کی بات سنے کیا کہتا ہے آج کا بھلوگ تھریشر کرنا آئیے آپ کو تھریشر کا مکمل بھلوگ دکھاتا ہوں تو آئیے آپ کو بھی مٹی کرتے ہیں جب آپ تھریشر کرنے کے لئے آئے اور آپ کے سامنے پہاڑ جتنی گھڑیاں بکھنی ہوں تو انسان کوشی کرتا میں آسان کام کی طرف جاؤ اور جب آپ کو پتا چلے کہ گندم کا ریٹ ساڑھے چار ہزار سے چھ ہزار پر من ہے تو بندے کا ویسے ہی دل کرتا ہے یار ایک ایک سٹھا اٹھا کے مشین میں ڈالوں اچھا سارے کام ہیں گندم کی ٹین اٹھا کے توڑے میں ڈالنے والا بندہ فل مٹی مٹی ہو جاتا ہے کیونکہ پاس اس کا بسنک کر رہا تھا اور ایک ہوا کا جھونکہ آیا اور سب مٹی مٹی ہو گیا اچھا تھریشر کرتے ہوا کرنا سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ گڑیاں جمع کرنا ہوتا اور ان گڑیاں کو مشین میں ڈالنا ہوتا ہے یہ چاچے کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملدوروں کو پشٹوں میں کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد جلدی جلدی گڑیاں پھیکو یہ نیا سوٹ اور نیا جوڑا پینٹ کے کھیتوں میں آیا ہے تو اس کا سوٹ آج اور نیا کرتے ہیں اچھا اور سب سے آسان کام جو ہوتا ہے وہ مشین کے نیچے بیٹھ کے گندم کوسر تین کے اندر ڈالنا ہوتا ہے بس اس کے علاوہ اس بھائیے کا کوئی کام نہیں ہوتا اچھا اور اس سے بھی آسان کام تھریشر کے اندر توڑے پکڑ کر بسا آپ کو کھڑا ہو جانا ہے اچھا اس بچے کو آپ دیکھیں اور گڑی کا سائز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس گڑی کا کتنا سائز ہے اچھا اس سے بھی بڑا تماشا تب لگتا ہے جب بندہ تین پکڑ کے آکے توڑے کے پاس سامنے کھڑا ہو جائے اور اندر بندہ نہ بندے کی ذات ہو اور آپ کو اکیلا توڑا پکڑ کے اس کے اندر تین ڈالنی پڑے میرا آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سوال ہے کہ جب آپ سارا دن کام کر کے تھکے ہارے پانی کے لیے آئیں اور آپ کو مشکل سے دو گھونٹ پانی کے ملے اور ان میں بھی بھوسا چلا جائے تو آپ کو کیسا لگے گا اور گلہ صاف کرنے کے لیے جب آپ چائے کو مو لگانے کے لیے آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ چائے یا کول ٹرنگ تو سارا تھریشر کے تماشا کرنے والے سارے لوگ پی گئے ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا سو بلا آخر انرجی حاصل کرنے کے لیے ہم نے گندن سے ببل بنانے کے ایک ناکام کوشش کی جو کہ ببل تو نہ بن سکی لیکن بچ بن کی ایک یاد تازہ ضرور ہو گئی اچھا یہ وہ بھوسے ہے جب آپ کو سکول میں ٹیسٹ نہیں یاد ہوتا تھا اور ٹیچر آپ کو ایک آدھا کلو کی کتاب سر پر مار کے کہتا تھا مہترم آپ کے سر میں دماغ بھرائے یا بھوسہ بھرائے اچھا میرے چاچے میں نے ایک بڑا کمال کہ جاتے ہو وہ تماشائیوں کو تو جانے ہی کہنے ہی تھے انہیں پکڑ کے توڑے لادنے پر لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ساری کی ساری سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے آخر میں سرکار سے گزارش ہے کہ سرکار مہربانی کریں پلیز گندم کا ریٹ کنٹرول کریں کہیں چار ہزار کہیں ساڑھے چار ہزار پانچ ہزار چھے اور آٹھ ہزار تک کے پی کے اندر سننے میں آرہا کہ گندم بکری ہے اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پچیس مند سے زیادہ گندم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تو عام آدمی اور کیسان کیا کرے خدا رہا اس کے حال پر رحم کریں